اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب حریصے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دولہ آپ کے روفیت تا فرمائے آپ کے زندگی میں ثانیہ پیدا فرمائے اور ثانیہ تقسیم کرنے کی تفیق تا فرمائے آمین آج ہم جس ٹوپک پر بات کر رہے ہیں ہونڈا کارڈ ہے 2020 موڈل ہے اس ویکل میں جو پرابلم آ رہی ہے کسٹمر کلیم کر رہے ہیں اس کی ائر بیک کی لائٹ لومینیٹ کر رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلسٹر میٹر کے اندر ادھر اس کا لائٹ آ رہی ہے اور ادھر وارننگ میں بھی وہ شو کر رہا ہے ائر بیک کا پرابلم آج ہم اسے ڈیکنوز کریں گے چیک کریں گے دیکھیں گے اس میں کس چیز کا فالٹ آ رہا ہے سٹب بس ٹیپ اسے ٹریز کر کے کلیر کریں گے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدا سیل ہوگا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لئے بنا سکوں جو دوستہ آپ چینل پر نہیں آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو آن کر لیں تاکہ سب لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں آج ہم جس ڈوائس کے اوپر اسے ڈیکنوز کریں گے تینڈیک کی یہ بڑی والی ڈوائس ہے جن دوستہ آپ کے پاس اتنے پیسے اور وسائل نہیں ہیں کہ وہ کسی مہنگی کمپنی کا سکینل پر چیز کر سکے میں نے یہ سیجیشن کروں گا آپ تینڈیک کی یہ بڑی والی ڈوائس لے لیں یہ سکینل کے مقابلے بہت کم پیسوں میں مل جاتی ہے اور ایک پورے سکینل جتنا کام کرتی ہے اس سے آپ اچھا اور بہتر روزگر کما سکتے ہیں اور آپ کو سکینل چلانے سے ریلیٹڈ بھی کافی کام سیکھنے کو ملے گا اگر کسی دوستہ آپ کو ان ڈوائس کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ ورس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں میں پروائیڈ کر دوں گا چلتے ہیں سسٹم پہ دیکھتے ہیں اس میں کس چیز کا کوڈ آ رہا ہے پھر انشاءاللہ اسے کلیر کریں گے اندر سے آن کر لیتے ہیں ٹیپ ٹینگ ڈیک پلس میں جائیں گے آل سسٹم ڈیکنوز میں جائیں گے وینڈ ڈیکوٹنگ پہ پریس کریں گے یہ آٹومیٹک وینڈ ڈیکوٹ کرے گا اب دیکھ سکتے ہیں اس نے وینڈ ڈیکوٹ کر لیا ہے ٹو تھازون ٹونٹی ٹونٹی موڈل ہے ہونڈ آکوڈ ہے یو ایس سے میٹ ادھر سے ہم یو ایس سے کو سیلیکٹ کریں گے ادھر سے سسٹم سیلیکشن میں جائیں گے یہ ایس آر ایس کا سسٹم شو کر رہا ہے اس کے اندر جائیں گے اوکے کریں گے سب سے پہلے ریڈ فارٹ کوڈ کریں گے اس کے اندر ہمارا ایک کوڈ آ رہا ہے کرنٹ میں بی ٹریپل زیرو فور ڈیش ٹھلٹین اوپن اور انکریز ڈسٹنس ان دہ ڈرائیور نیز ائر بیگ انفلیٹر مطلب یہ کوڈ جو آ رہا ہے ہمارا یہ نیچے جو ائر بیگ آتا ہے اس جگہ پہ اس کا کوڈ نیز کا دے رہا ہے ایک بار اسے کلیر کر کے چیک کرتے ہیں اگر تو ٹیمپریلی ہوگا تو کلیر ہو جائے گا اگر پرمنٹ ہوگا تو پھر اس پہ کام کریں گے ادھر سے بیک جاتے ہیں کلیر فارٹ کوڈ کرتے ہیں یس کرتے ہیں دوبارہ ریڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں ادھر دوبارہ وارنگ آ گئی ہے اور یہ کوڈ بھی پرمنٹ میں آ رہا ہے دیکھتے ہیں اس کا انفلیٹر جو ہے نیچے جو نیز کا ائر بیگ ہے اس میں اگر کچھ گریپ کا فارٹ آ رہا ہے تو گریپ دیکھ لیتے ہیں اگر تو ائر بیگ کا فارٹ ہے تو اسے ہم ایزیلی ایک رسٹنس لگا کے بھی کلیر کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دو اومز کی رسٹنس تین اومز کی رسٹنس ایون ایک اومز کی رسٹنس بھی ہو تو آپ ایزیلی کسی بھی گاڑی کے اندر یہ فارٹ کلیر کر سکتے ہیں مگر یہ کام جب بھی آپ نے کرنا ہے اپنے کسٹمر کو پہلے فسٹ انفورمیشن اس کو پروائیڈ کرنی ہے اس کی جو ہے کلیریفکیشن ہونے کے بعد اس کے اپرووال کے بعد آپ نے رسٹنس لگانی ہے اپنی بیس کے اوپر ہود نہیں لگانی کیونکہ فیچر میں اگر کچھ پرابلم ہوگا تو پھر آپ کے لئے پریشان نہیں ہوتی ہے کسٹمر اگری کرے تو آپ رسٹنس لگا سکتے ہیں تو ہم کسٹمر کو انفارم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا یہ جو فارٹ ہے وہ کلیر بھی کر دیتے ہیں جیفنٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رسٹنس کا کلر کورٹ دیکھ لیں ٹو ریڈ ٹو گولڈا یہ تقریباً ٹو پوائنٹ ٹو اومس کی رسٹنس ہے یہ میں نے آپ ادھر لگائی ہے یہ نیچے آپ دیکھیں اس کا نیز ائر بیک کا گریپ ہے گریپ کے اندر دو تارے ہیں دونوں تاروں کو آپ نے کٹ کر دینا ہے ایک تار میں آپ نے سائٹ لگانی ہے دوسری دوسرے سائٹ میں لگانی ہے اس طریقے سے آپ اس میں جوائنڈ کر دینا ہے اگر فالٹ اس سائٹ کا ہی ہوگا اسی کی وجہ سے ہوگا تو یہ فالٹ آپ کا ایزیلی کلیر ہو جائے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اب لگا کے یہ بھی میں تار ایک اوپر جوائنڈ کی ہے اور دوسری آپ یہ میں کرنے لگا ہوں یہ بھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں صرف آپ کو دکھانے کے لیے بعد میں سم اپ اچھے طریقے سے ٹیپ بغیرہ کر کے لومینیٹ کروں گا اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھیں یہ رسٹنس میں نے لگا دی ہے ایک تار ایک سائٹ پہ دوسری تار دوسری سائٹ پہ آپس میں ٹچ نہیں ہونی چاہیے اب دیکھتے ہیں ہمارا یہ فالٹ کوڈ کلیر ہوتا ہے کہ نہیں کلر کوڈ بھی میں نے آپ کو دکھایا ٹو ریڈ ٹو گولڈن یہ ادھر رکھتے ہیں اب دیکھتے ہیں گاڑی سٹارٹ کر کے نیس کا ائر بیک کا کوڈ جو تھا آپ جاتا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں گاڑی سٹارٹ کی ہے سیون سیکنڈ کے بعد اگر سسٹم باقی صحیح ہے تو آپ دیکھیں الحمدلیلہ لائٹ آٹومیٹک جا چکی ہے دوبارہ گاڑی بند کر کے میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایون کے اگنیشن کا سوچ بھی اگر میں آن کروں گا تو سیون سیکنڈ کے بعد دوبارہ لائٹ جانی چاہیے بند ہونی چاہیے یہ دیکھیں چلی گئی الحمدلیلہ پھر گاڑی ایک بار بند کر کے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر سکینڈر پہ آپ کو چک کرتا لائٹ لومینٹ کر رہی ہے سیون سیکنڈ کے بعد اریجنل جانمن طریقے سے یہ بند ہو جائے گی الحمدلیلہ اب سکینڈر پہ آپ کو کوڈ دکھاتا ہوں جو ہمارا پہلے کرنٹ میں آرہا تھا کلیر نہیں ہو رہا تھا اب وہ ریز ہوتا ہے کہ نہیں لائٹ الحمدلیلہ بند ہو گئی ہے ادھر سے ایسا ریس میں دوبارہ جائیں گے اوکے کریں گے ریڈ فائلڈ کورڈ ابھی بھی دیکھیں کوڈ اس میں مجود ہے مگر اب لائٹ نہیں ہے لائٹ جا چکی اب یہ کلیر کریں گے تو کلیر بھی ہو جائے گا کلیر فائلڈ کورڈ اوکے ریڈ دیکھیں نو ڈی ٹی سی کوڈ الحمدلیلہ اسی ٹیم ریز ہو چکا ہے مگر کوڈ ریز کرنے سے پہلے ہی آٹومیٹکلی ہماری ایسا ریس کی لائٹ جا چکی تھی تو الحمدللہ برک ڈن دوبارہ ایک بار ریڈ کر لیتے ہیں ایسے ریڈ فائلڈ کورڈ نو ڈی ٹی سی امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فیدہ حاصل ہوگا پانچ وکن نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں تو بس تقفار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی ربلائی کرنے کا موقع ملدہ تو ضرور کریں یہی دنیا آہرت کی کامیابی ہیں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ